بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوز فرنس آج میں ذہنی طور پر بڑا پریشان ہوں اور آپ بھی ہوں گے میں کہتا ہوں کہ آج آسمان کیوں نہیں گر گیا زمین کیوں نہ پھٹی جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی 1889 میں قلاب محمد کاند یعنی نے ایک نبوت کا دعویٰ کیا تھا آج اسی ہی نسل 2020 میں تاہیر احمد تصنیم کوئی شخص ہے جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا میں بیٹا ہوں اور میں مجدد ہوں سانی ہوں بتا نہیں کیا کچھ کہا اس شیطان نے باقی باتیں بعد میں کروں گا میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ بھی سنیں اس ملحوس نے کیا کہا سنیں پلیس چلے آپ اپنے دعویٰ جات کے ایک ترتیب بتا گئے ان عوام کو بتائیں جو عوام یہاں بھی سن رہی ہے ان کو اپنے دعویٰ جات کی ترتیب بتائیں آپ کیا ہے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور آپ کی نوعیت کیا ہے آپ یہ ساری ترتیب میں بتائیں سنتا میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ تعلق بنایا ہے اور مجھے مسیح بنایا ہے مجھے یہ مجھ پر ظاہر کر دیا ہے کہ میں مجدد صدقہ ہوں اور مسیح مععود ہوں جس کا ذکر ہے حدیث میں کہ وہ آخر رمانے میں آئے گا تو یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ میرا ایمان ہے کہ وہ میں ہوں اور میں مرزا صاحب کو مہدی سمجھتا ہوں اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ میں اس کا روحانی بیٹھا ہوں وہ گیا کب لیڈا جس کا رہا مرزا صاحب زلی بروزی نبی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھی ظاہر کیا ہے کہ میں بھی زلی بروزی نبی ہوں اچھا جی نو جی اب آبے جی وقائر اسے بندے نے اپنا ایک دعویٰ کرتی ہے نبوت کا یہ آپ کو ساتھ میں نظر آ رہا ان کا نام تائر احمد نسیب ہے ان کا دعویٰ نبوت ہے اور نبوت ہونے کے ساتھ زلی اور بروزی نبی ہونے کا جو ہے نبوت دعویٰ ہے اپنے دعویٰ کا جاننی کے طرح یہ دعویٰ دارے میں بلوٹیں اب میں یہاں ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی کہ مرزا کاجہ نے کس طرح کی دعویٰ کر رہا ہوتا ان کا دعویٰ ہے کہ یہ نبی بھی ہیں اور اصول بھی ہیں ان کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے ان کا راب کے ساتھ جو ہے نبوت ڈریکٹو کنیکشن ہے تو کنیکشن جو ہے نبوت یہاں پہ تشکین صاحب تشکین صاحب ذرا صبر کر لے تھوڑا سا ممنٹ میں نے آپ کے دیکھی ہے تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ہے نبوت میرے راب کے ساتھ ڈریکٹو کنیکشن ہے رابہ مجھ پہ وہی کرتا ہے اور مجھ پہ جانا وہی نازل ہوتی ہے آپ وہی پتہ نہیں کس طرح کے نازل ہوتی ہے فرسطہ آتا ہے آپ کے پاس کوئی کیا پاسے کسی روح نہیں خواب میں کشف میں رویہ میں اسی طرح ابھی الحماد کام کو باتیں وہی تو میں نے آپ کو بتا جئے کیونکہ تک رسول پر صرف ایک نفع ہوتے ہیں ایک کسوی صدیق شیطان فیرون یزید تیرا نام بھی تاریخ میں فیرون یزید اور نمرود کے ساتھ آئے گا تاہیر تجھے شرم آنی چاہیے گھنڈے کی طرح تیری شکل منحوس تجھے اپنی شکل دیکھنی چاہیے تھی کتنی بڑی بات میں تو حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ اسے سرے بازار سنگسار کیا جائے ایسی سخت سے سخت سزا تجویز کی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت کرنے کا سوچے بھی نہ اس منحوس کی شکل دیکھو نہ داڑی نہ کوئی نقشہ نہ کوئی چہرہ اور اپنے آپ کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا وہ لاندی تُو نے اس چرس پی پی کر ان کے دماغ خوشک ہو گئے ہیں ذہنی طور پر یہ مفلوج ہے جو دل میں آ جاتا ہے بگواز کرتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں بھائی بھائیو دوستو دین کو اپناو دین کی طرف آو ورنہ ایسے شیطان تمہیں ملیں گے اور شیطان بہت طاقتور ہے شیطان نے اس پر مکمل قبضہ کر لیا ہے بڑا افسوس ہو آج میرا دل خون کے آسوں رو رہا ہے یقیناً آپ بھی امت رسول رسول کی امت ہے آپ کو بھی دکھ ہوا ہوگا یا کس طرح ایک اسلامی ملک میں اس نے سارے آپ کہہ دیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں اور مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے وہ تجھ پر شیطان نازل ہوتا ہے منحوس میں بھائیوں دوستوں کو اپیل کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اس کے خلاف جو بھی ہو سکتا ہے وہ اقدام اٹھائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس اسے لائک کمیٹس اور شیئر کیجئے اور ریاست رانہ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ